اسلام علیکم عزیز طلبہ آئی کے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ اگر آپ نے میٹر کلیر کر لیا ہے تو آگے آپ کو کونسی فیلڈ میں جانا شاہیے آپ کی نمبروں کی بیس پہ اگر آپ کے نمبر ہیں 900 پلس مطلب 900 سے زیادہ نمبر آئے ہیں تو آپ FSC کریں FSC میڈیکل کریں یا نون میڈیکل کریں FSC پری میڈیکل یا FSC پری انجینرنگ اس میں آپ چلے جائے اگر آپ کے نمبر 900 پلس ہیں اس کے بعد دوسری کٹیگری ہے کہ اگر آپ کے نمبر 700 اور 900 ان دونوں کے درمیان میں آ رہے ہیں مطلب 700 سے زیادہ ہے 900 سے کم ہے تو آپ کریں گے آئی سی ایس ٹھیک ہے آپ آئی سی ایس میں چلے جائے اس کے بعد اگلی کٹیگری آتی ہے کہ اگر آپ کے نمبر 500 اور 700 کے درمیان میں مطلب پانچ سو سے زیادہ ہیں سات سو سے کم ہیں تو اس وقت آپ کو کرنا کیا چاہیے اور آپ کرتے کیا مطلب یہ والے وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کے نمبر یہ ہیں اور یہی زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں آگے اپنا جو کیریئر ہے اس کو سیکیور کرنے میں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایف ایسی میڈیکل یا ایف ایسی انجنیرنگ میں ایڈبیشن لے لیتے ہیں لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو آئی کوم یا سیمپل ایف ای کرنا چاہیے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایف ایسی میڈیکل یا ایف ایسی انجنیرنگ کریں گے تو کیا نقصان ہوگا دیکھیں اگر مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ کے نمبر میٹرک میں چھے سو پچاس ہے اس نے میٹرک کلیر کر لی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ نمبر تو چھے سو پچاس آگے ٹھیک ہے اس نے ایڈبیشن لے لی ہے ایف ایسی میڈیکل میں تو کرے گا کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ ایڈبیشن لے گا کیوں اگر آپ اس سے پوچھیں وہ ایڈبیشن کیوں لے رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میرا جی ایک کذن پڑھ رہا ہے اس کے نمبر اتنے ہیں مطلب چھے ساس تو نمبر ہے اور وہ ایف ایسی میڈیکل کر رہا تو میں بھی کر لوں گا اور اسی طرح کی مطلب باتیں کرے گا تو وہ ایف ایسی میڈیکل رکھے گا جب اس کے نمبر خود کے تھوڑے آئیں گے مطلب ایف ایسی میڈیکل اس نے کر لی اب اس کے نمبر آگے جی پانچ سو پچاس تو چھے سو پچاس اس کے میٹیک کے نمبر اور پانچ سو پچاس اس کے میڈیکل کے نمبر انٹر میڈر کے نمبر اب اس کو آگے بی ایس میں کئی ایڈبیشن نہیں ملنا تو اتنے نمبر آصل کرنے کا کیا فائدہ پھر تو اس لیے جو سٹوڈنٹس اس کیٹیگری میں آئیں گے مطلب پانچ سو سے زیادہ نمبر اور سات سو سے کم نمبر تو ان کو آئیکوم میں جانا چاہیے یا سیمپل ایف اے کرنا چاہیے اگر آپ کہیں کہ مطلب ایف اے سیمپل ایف اے کا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایف اے آئی ٹی کر لیں اور آگے پھر آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس کی ڈگری آصل کر لیں اس کے بعد آخری کیٹیگری ہے کہ اگر آپ کے نمبر پانچ سو سے کام ہے یا مطلب بہت دھکے سے پاس ہوگی آپ کی میٹرک یا پھر آپ ہائی میٹرک میں فیل تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں مطلب آپ کی میٹرک میں سپلی ہے تو آپ کیا کریں تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں دوبارہ میٹرک کلیئر کریں اور اس کے بعد ایف اے کریں پرائیویٹ لیکن ساتھ آپ کو آپ کا جو بیزنس ہے چھوٹا سا اس کو چلانا پڑے گا آپ چھوٹا سا بیزنس ساتھ ضرور کریں اس کی وجہ یہ ہے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ اس بیزنس کا کہ جیسے آپ بیزنس کریں کہ آپ کو ایکسپیجنس بھی ہو جائے گا بیزنس کا اور یہ شروع والی جو کیٹیگری ہے نا ایف اے سے میڈیکل اور انجینئرنگ والے مطلب ڈاکٹر اور انجینئرنگ کے بعد جو سب سے زیادہ پیسہ کمارے ہوتے ہیں وہ یہی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو بیزنس کر رہے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر میٹرک فیل ہوتے ہیں یا انپارڈ ہوتے ہیں جو بیزنس کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اور انجینئرنگ سے بھی زیادہ پیسہ کمارے ہوتے ہیں تو آپ بیزنس کی سکل بھی حاصل کریں بیزنس کا ایکسپیجنس حاصل کریں تو اپنے والدین کی دعاوں کو ضرور اپنے ندگی میں شامل کریں ان کی عزت کیا کریں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں میں اسی طرح کے ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تو ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس وقت تک اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ